بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلى آلی کعوی صحابی کعیہ سیدی حبیب اللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اس کے کرم اور اس کے احسان سے تیسوہ سالانہ ایک روزہ روحانی اجتماع زیر سرپرستی الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب کے انعقاد پذیر ہے اس وقت اس روحانی اجتماع میں ہمارے ساتھ مجود ہیں استاذ العلاماء شیخ الحدیث پرنسپل آف جامعہ حجوریہ مفتی محمد عرفان اللہ صاحب آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے گزارش کروں گا آپ ہمارے سامین کو بتائیں کہ آپ کب سے اس اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں اور اس اجتماع کے حوالے سے آپ کیا اظہار خیال رکھتے ہیں اور اس اجتماع کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کو دین سے جوڑنے میں کیا کردار ادا کر رہا ماشاءاللہ یہ سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے اس میں تقریباً پانچھ سال سے مسلسل میرا یہاں پہ آنا ہوتا ہے اور ہر دفعہ ہی یہاں آکے دیری سکون اور چین ملتا ہے اور یہ ایک روحانیت یہاں پہ دکھائی دیتی ہے اور پھر خاص طور پہ علماء مشایخ جو تشریف لاتی ہیں ان کا جو خصوصی طور پہ اعزاز و اکرام دیکھنے میں ملتے ہیں وہ باقی جگہ کی بنی ثبت جدہ گانے اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو بٹھائے جاتا ہے لے جائے جاتا ہے پھر واپس ان کو الویدہ کیا جاتا ہے اور اس اجتماع کے اندر میں جتنی دیر بیٹھا رہا اس میں قبلہ پیر صاحب صوفی شاوکت علی قادری زیدہ مجدو اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے ان کی گفتگو کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ صرف اور صرف مقصد وہ یہ ہے کہ مخلوق کا جو تعلق ہے خالق کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور بے حیائی کے حوالے سے جو عروج پر ہے اس کے حوالے سے آپ نے کافی گفتگو فرمائی کہ بے حیائی جب آتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے اور توبہ اور استغفار رب کی بارگاہ میں کرنے پر آپ نے زور دیا اور اس کی اشد ضرورت ہے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر کرم کرے اور یہ جو انوار مدینہ ایک نام ہے مدینہ منورہ کے جو انوار و تجلیات خاص طور پر وہ اس مرکز پر ہیں اللہ رب العزت ان کو صدا سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ